اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بور کا امتحان برائے جماعت نحم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنے عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور اپنے والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیسٹ نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں it's your biology book and we are discussing chapter number 3 biodiversity and today our topic is deforestation and overhunting deforestation and overhunting کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سو overview کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس chapter میں کیا کیا پڑھا ہے ہم نے اس chapter میں سب سے پہلے biodiversity کا متعلق پڑھا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ kin factors پہ depend کرتی ہے اور kin regions میں زیادہ biodiversity پائی جاتی ہے تو biodiversity tropics areas میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور polar regions میں بہت کم پائی جاتی ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ biodiversity kin factors پہ depend کرتی ہے biodiversity climate پہ, altitude پہ, soils پہ اور peasants of other species ان چاروں پہ depend کرتی ہے اس کے بعد ہم نے importance پڑھی تھی biodiversity کی کہ biodiversity کی ہماری زندگی میں کیا importance ہے biodiversity سب سے پہلے تو ہمیں food provide کرتی ہے اس کے بعد biodiversity ہمیں drugs, medicines provide کرتی ہے سارا industrial material ہمارے گھر کا سارا سمان biodiversity سے بنتا ہے اس کے بعد سب سے important کہ biodiversity ہمارے ecosystem کی making میں اور maintaining میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے بعد ہم نے classification کے بارے میں پڑھا یہ classification ہے کیا biological classification is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups classification ایک ایسا method ہے جس کے اندر ہم organisms کو جانداروں کو groups میں اور subgroups میں divide کر دیتے ہیں کیسے divide کرتے ہیں ان کی خصوصیات کی وجہ سے ان کی خصوصیات کی بینا پہ اس کے بعد ہم نے کچھ aims پڑھا classification کے کچھ basis پڑھی classification کی taxonomic hierarchy کے بارے میں ہم نے پڑھا taxonomic hierarchy کا سب سے largest taxa جو ہے وہ ہمارے پاس kingdom ہے اور سب سے smallest جو ہے ہمارے پاس species ہے پھر ہم نے species کو ڈیٹیل میں پڑھا کہ species کیا ہے a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring species ایک ایسا group ہے organisms کا جو کہ کیا کرتا ہے interbreed کرتا ہے اور آگے fertile offspring کو پیدا کرتا ہے اس کے بعد ہم نے history پڑھ ہی classification system کی یہ classification system سب سے پہلے کس نے دیا تھا تو سب سے پہلے classification system alistotal نے دیا تھا اور وہ کونسا تھا two kingdom classification system اور اس کے اندر two kingdom کون کون سے تھے پہلا kingdom plants کا تھا اور دوسرا animals کا تھا اب plants اور animals کو divide کس بنا پہ کیا گیا تھا کہ ایسے organisms جو کہ auto trops ہیں اور اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں جیسا کہ plants ان کو kingdom plantی میں رکھا گیا اور ایسے animals یا ایسے organisms جو کہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ دوسری animals پہ یا دوسری organisms پہ depend کرتے ہیں ان کو ہم لوگ kingdom animalia میں رکھا اس kingdom کو ہم نے reject کر دیا کیونکہ اس kingdom میں ایسے animals کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ جن کی کچھ خصوصیات plants ملتی ہیں اور کچھ animals سے ملتی ہیں جیسا کہ یوگلینہ پھر ہمارے پاس three kingdom classification system آیا جس کے اندر یوگلینہ like organisms کے متعلق جگہ بتائی گئی اور وہ کونسی تھی kingdom protista kingdom plantia اور kingdom animalia ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا یوگلینہ like organisms کے لیے جن کی کچھ خصوصیات plant سے ملتی ہیں اور کچھ animals سے ملتی ہیں ان کے لئے ایک الہدہ kingdom بنا دیا گیا جس کا نام kingdom protista رکھا گیا اس کے بعد three kingdom classification system کو بھی reject کر دیا گیا کچھ بینا پہ اس کے بعد ہمارے پاس آیا five kingdom classification system جو کہ روبرٹ ویٹیکر نے دیا تھا 1967 میں اس کے اندر مارگلز اور شوارز نے کچھ موڈیفکیشن کی اور five kingdom classification کو انٹروڈیوز کروایا five kingdom classification کون کون سے تھے kingdom monira kingdom protista kingdom fungi kingdom plants and kingdom animalia یہ پانچ ہمارے پاس kingdom سے جن کے اندر organisms کو ڈیوائیڈ کیا گیا اس کے بعد ہم نے وائرس کا status پڑھا تھا کہ وائرس کو کسی بھی kingdom میں نہیں رکھا گیا کیوں نہیں رکھا گیا کیونکہ وائرس جو ہے وہ border line پہ ہے اس کی کچھ خصوصیات plant سے ملتی ہیں sorry کچھ جو ہیں وہ living سے ملتی ہیں اور کچھ جو ہیں non living سے ملتی ہیں تو لیکن جو وائرس ہے وہ acellular ہوتا ہے اس کا کوئی cell نہیں ہوتا اس پڑے سے بالو جس جو ہیں اس کو non living ہی consider کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے binomial loman clasar کے متعلق پڑھا کہ اس دنیا میں جتنی بھی species ہیں ان کو نام جو دیا گیا ہے وہ نام جو ہے اس کے اندر دو لفظ شامل ہونے چاہیے پہلا جینس اور دوسرا species پھر ہم نے اس کے کچھ rules پڑھے تھے اس کی significance پڑھی تھی پھر ہم نے conservation of biodiversity پڑھی کہ ہم اپنی biodiversity کو کیسے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے extinct animals اور endangered animals کے مطالق پڑھا extinct animals کون سے ہوتے ہیں جن کی species کا کوئی بھی animal یا organism اب اس دنیا میں نہیں پائے جاتا وہ extinct کہلاتے ہیں اور endangered کون سے ہوتے ہیں جن کی جان کو خطرہ ہوتے ہیں اور وہ آنے والے وقت میں future میں extinct ہو سکتے ہیں ان کو ہم لوگ endangered بولتے ہیں آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہے deforestation and overhunting deforestation کی سب سے پہلے ہم لوگوں نے define دیکھنی ہے یہ define جو ہے آپ لوگوں سے paper میں پچھی جا سکتی ہے آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنے ہے deforestation means cutting down cutting down kaٹ دینا of trees trees کو kaٹ دینا for the conversion of a forest تبدیل کرنے کے لئے کہ اس کو ایک forest کو to non forest land ٹھیک ہے کہ ایک جنگلات کی جو جگہ ہے ایک جنگل جو ہے اس کو کاٹ کے بالکل plain جگہ بنا دی جائے تو اس کا ہم لوگ کیا کہیں گے deforestation کہیں گے forestation کہتے ہیں جنگلات کو لگانا اور d اگر آ جائے گا اس کا مطلب کاٹنا تو deforestation میں جنگلات کو کاٹ دینا کٹ کر دینا the destruction of significant areas of forest has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity جب ہم ایک significant areas جو ہیں جہاں پہ ہمارے پاس biodiversity زیادہ اچھے طریقے سے grow کر سکتی ہے بڑھ سکتی ہے جیسا کہ forest forest میں بہت سارے animals بھی پائے جاتے ہیں بہت سارے plants بھی پائے جاتے ہیں different species کے اور بہت ساری kinds کے microorganisms بھی پائے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک significant area ہے biodiversity کا اگر ہم اس area کو اس جگہ کو cut کر دیں گے کاٹ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا reduced کمی ہو جائے گی کس میں biodiversity میں اس سے کیا ہوگا biodiversity میں کمی آ جائے گی اور جیسے ہی biodiversity میں کمی آئے گی اسی وقت کیا ہوگا ہمارا environment ہے وہ کیا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا خراب ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پہ آگے heading ہے causes and effects of deforestation اس کا جو پیرا گراف یہ آپ کو دیا گیا ہے اس کی heading ہے causes sometimes there is slow forest degradation کچھ دفعہ باز ایسا ہوتا ہے کہ درخت ہیں ان کو آہستہ آہستہ کٹا جاتے ہے and sometimes کیٹسٹروفی کا ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے sudden changes clear changes کس طرح کہ اچانک سے آپ پورے کیا کر دو جنگلات کو کٹ دو کس وجہ سے کٹ دو for urban development ٹھیک ہے کہ وہاں پہ شہری عبادی کو بنانا ہے شہری عبادی کو یا پھر وہاں پہ آپ نے کیا کر رہا ہے کہ جو urban development ہے اس سے متعلق وہاں پہ چیزیں جو ہیں آپ نے گرو کر رہی ہے تو اس کے لیے اگر آپ اس جگہ کو clear کر رہے ہو وہاں سے trees کو تو وہ کس میں آ جائیں گے اور یہ سارا کچھ کیا ہے ہمارے پاس deforestation ہو رہی ہے deforestation can be result of delibrate removal of rest for wood agriculture اور urban development اب ہم deforestation کرتے کیوں ہے کس وجہ سے ہم درخت کو کاٹنا پڑتے ہے یا تو ہم کیا کرتے ہیں for wood ہمیں لکڑی چاہیے ہوتی ہے یا پھر agriculture کے لیے اور urban development urban development میں کیا آجاتا ہے وہاں پہ ہم نے factories لگانی ہے انڈسٹری بنانی ہے ہم نے وہاں پہ بنانی ہے رہنے کے لیے تو یہ سارا کچھ urban development میں آجاتا ہے یہ کیا ہے causes ہیں وہ جو ہاتھ ہیں کیا وجہ ہمارے پاس بنتی ہے deforestation کی ہم کیوں کرتے ہیں deforestation کو ہمارے پاس ریزن کیا ہے تو یہ ریزن ہے next ہمارے پاس جو ہے وہ effects ہیں heading deforestation affects the amount of water deforestation کیا کرتی ہے اثر کرتی ہے کس amount of water پانی کی مقدار کو in soil and moisture in atmosphere اور کیا کر دیتی ہے جو ہمارے پاس ہوا میں نمی ہوتی ہے اس کو بھی کیا کرتی ہے متاثر کرتی ہے when there are no trees to keep soil in place جب جب زمین میں لگانے کے لیے درخت نہیں ہوں گے یا جس زمین میں ہمارے پاس درخت نہیں ہوں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا soil erosion ہونے کا خطر ہے چانس چیز ہے ہمارے پاس کس کے soil erosion کے soil erosion کے مطلق میں آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو soil erosion کی ڈیفائن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر جس جگہ سے ہم لوگ درخت کو کاٹ دیتے ہیں درخت وں جو ہمارے پاس بارشیں زیادہ آتی ہیں یا سلاب زیادہ آتی ہیں تو درخت کی زمین کی سٹی بیلٹی میں کیا ہے درخت کا ایک بہت بڑا کردار ہے essential nutrients are washed out of soil جو essential nutrients جو زمین میں پائے جاتے ہیں وہ کیا ہے پانی کے ساتھ بہ جائیں گے rivers become choked up with mud and silt rivers جو دریاں ہیں وہ بھر جائیں گے مٹی سے مٹی کو قابو کرنے کے لئے درخت تو ہے ہی نہیں جو جڑے ہیں وہ اس مٹی کو قابو کر کے رکھتی ہیں جب وہاں پہ درخت نہیں ہے تو مٹی پانی کے ساتھ آرام سے بہ جائے گی اور سلاب لانے کا سبب بنتے ہیں the silted water gets stored in dam and it reduces their water storage capacity جب silted water جو ہوتا ہے جہاں پہ ایسا water جس کے اندر مٹی ہو سilt ہو سilt جو ہے مٹی کے قسم ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جب ڈیم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے problems create کرتے ہیں مشکلات کھڑی کرتے ہیں deforestation also contribute to decrease transpiration which lessens cloud formation deforestation جب ہم درخت کاٹ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس clouds نہیں بنتے clouds کیسے نہیں بنتے جس جگہ پہ جس علاقے میں جنگلات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں بارشوں کا اور جنگلات کا آپس میں ایک connection ہے کیسے connection ہے جتنے زیادہ درخت ہوں گے وہاں سے اتنی زیادہ transpiration ہوگی transpiration ہم کس کو بولتے ہیں کہ درختوں میں سے جب پانی evaporate ہوتا ہے اب بخارات بن کے اڑ جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے ہوا میں جاتا ہے ہوا میں نمی پیدا کرتا ہے اور جب ہوا میں زیادہ نمی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں کلاودز بنتے ہیں اور بارش آتی ہیں ہمارے پاس تو جس علاقے میں جنگلات زیادہ ہوں گے وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوں گی اور وہاں کی زمین کیا ہوگی زیادہ زیادہ زرخیز ہوگی اور اس سے کیا ہوگا اگر زیادہ ہوگی تو بارشیں کیا ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی کم ہوگی پہلے جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنی زیادہ بارشیں اچھے ہوں گی ہمارا ماحول اچھا ہوگا کیونکہ درخت جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کاربن ڈائی اکسائیڈ کو ایبزورب کر لیتے ہیں ماحول میں سے اور اکسیجن دیتے ہیں تو جب وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ ایبزورب کر لیتے ہیں تو ہوا میں کیا ہوتا ہے ہوا صاف ہو جاتی ہے پیور ہو جاتی ہے اور دوسرا وہ ہمیں اکسیجن دے رہے ہیں سانس دے رہے ہیں جو کہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں یہ کیا ہیں افیکس ہیں اور پیشلے والے پہلا گراف میں کیا تھے ہمارے پاس causes تھے اب تک ہم نے deforestation کی define پڑھ لی ہے ہوتا کیا ہے cutting down of trees ہے ہمارے پاس deforestation ہوتی ہے ہم نے causes پڑھے ہیں کہ ہم لگ deforestation کرتے کیوں ہے ہم لکڑی چاہیے ہوتی اس دیتے ہیں یہ ہمارے پاس causes تھی اس کے بعد ہم نے effect دیکھے تھے کہ deforestation کا اثر کیا ہوتے ہے تو deforestation سے کیا ہوتا ہے سوائل ایرویجن زیادہ ہو جاتی ہے بارشیں کم ہوتی ہیں ہمارے پاس ہمارا ایٹموسفیر خراب ہوتا ہے ہمارے پاس سلاب آنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ سلاب آ سکتا ہے یہاں پہ آپ کو پکس دکھائی گئی ہیں اور دوسری ہے چوپنگ اپ اف چوپ کرنا کارٹ دینا چوپنگ اپ اف چوپ کرنا کنسٹرکشن اف روڈ یہ آپ کو سیکنڈ والی جو تصویر ہے اور سیکنڈ والی ہمارے پاس چوپنگ اف چوپ کیوں کیا گیا یہاں پہ جنگل کو کیونکہ یہاں سے انہوں نے ایک روڈ گزارنا ایک سڑک بنانی ہے تو ایک سڑک بنانے کے لیے جو بیچ میں جنگل آرہا تھا وہ انہوں نے کیا کر دیا کٹ کر دیا یہاں سے یہاں پہ آپ کو سوائل ایروجن کی ڈیفائن بتائی گئی ہے آپ نے اس کو یاد نہیں کرنا صرف اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں ایروجن is the جیولوجیکل پروسیس جیولوجیکل زمین نہیں ٹھیک ہے پروسیس ہے ان وچ ارثن میٹیریل آر ورن اوی ورن اوی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہمارے پاس سوئل ایروجن کیوں ہوتی ہے جب ہم لوگ درختوں کو کاٹ دیتے ہیں زمین وہاں پہ کیا ہو جاتی ہے بلکل ہلکی ہو جاتی ہے تو جیسے ہی ہمارے پاس زیادہ بارشیں آتی ہیں یا زیادہ تفان آتی ہیں یا زیادہ تیز ہوائیں چلتی ہیں تو جو زمین ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے آرام سے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے یا ہوا سے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے اس کو ہم لوگ سوئل ایروجن بولتے ہیں نیکس ٹاپک جو ہے ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس importance ہے کس کی importance ہے فوریسٹ کی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس جنگلات کی کی importance ہے دی فوریسٹ کی importance ہی نہیں ہے یہ importance ہے فوریسٹ کی جنگلات کی فوریسٹ کیا کرتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں مدد دیتے ہیں کیونکہ بائیو ڈیورسٹی زیادہ تر گروہ کہاں بھی کرتی ہے جنگلات میں کرتی ہے کیونکہ جنگلات میں زیادہ قسم کے پلانٹس پائے جاتے ہیں زیادہ قسم کے اینیمل پائے جاتے ہیں اور بہت سارے قسم کے مائکرو آرگنیزم بھی پائے جاتے ہیں تو بائیو ڈیورسٹی جو گروہ کرواتی ہے یا بڑھتی ہے جہاں پہ جتنے زیادہ پلانٹس ہوں گے جتنے زیادہ مائکرو آرگنیزم ہوں گے زیادہ آنیمل ہوں گے تو وہاں پہ بائیو ڈیورسٹی کیا کرے گی پروان چڑھے گی بائیو ڈیورسٹی گروہ کرے گی جو ہم لوگ فورسٹ کو کاٹتے ہیں جنگلات کو کاٹتے ہیں اور پھر کیا ان کو استعمال کرتے ہیں جو آئل ہوتا ہے یا فیول ہوتا ہے یا وڈ ہوتا ہے ہماری سوسائٹیز کو بنانے کے اہم کردار ادا کرتے ہیں ایون کہ درختوں میں سے کچھ آئل بھی نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہے ایز ایز میڈیسن یوز ہوتے ہیں گلو کے طور پر یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس اور جنگلات سے جو لکڑی استعمال ہم لوگ لیتے ہیں اس کو ہم لوگ اپنے گھروں میں فرنیچر بنانے میں اپنے گھروں کی چیزیں بنانے میں یا انڈسٹریز کی چیزیں بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے جو آس پاس جو ہمارے زیادہ تر چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ کس سے بنی ہوتی بائیو ڈیورسٹری کے متعلقی ہوتی ہیں انڈسٹریل میٹیریل ہمارے پاس بہت زیادہ کہاں سے آتا ہے بائیو ڈیورسٹری سے آتا ہے اور یہ ہیومن سوسائٹی کو انسانی جو سوسائٹی ہے انسانی جو معاشرہ ہے اس کو بنانے کے لئے اہم کردار ادا کرتے ہیں دراخت تر ڈیورپ کانٹریز کانٹینیو تیوٹیلائز ٹیمبر ہم لوگ کس بولتے ہیں ایسی لکڑی ایسی وڈ جو انڈسٹریل میکٹیریل یا پھر ہمارے گھر کی چیزیں بنانے میں استعمال ہو اس کو ہم لوگ ٹیمبر بولتے ہیں اور وڈ پلپ کیا ہوتا ہے جو لکڑی کے اندر اس کا ہلکا سا نکلتا ہے بارک بارک سی جو لکڑیا نکلتی ہیں اس کو وڈ پلپ بولا ایسی فوریس پروڈکٹ انڈسٹری جو ایک ملک کی ایسی بنانے میں ایسی 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 اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ جو فوریس ہے اسے جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کر کے کیا ہمیں ایک دفعہ درخت کاٹنے سے فائدہ ہوتا ہے ہمیں لکڑی ملتی ہے ہم اس کی لکڑی چیزیں بناتے ہیں اس کو بیچتے ہیں ہمارے پاس پیسہ آتے ہیں ایک دفعہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا لیکن اس کا نقصان ہمیں اس سے زیادہ ہوگا لانگ ٹرم ہمیں کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے کیسے ڈیمیج ہوتا ہے جتنے زیادہ درخت کم ہوتے جا رہے ہیں اس کے حساب سے آکسیجن بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور جب آکسیجن کم ہوگی تو اس پلانیٹ پہ انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا فوریسٹ ایکسٹریکٹ کاربن ڈائیکسائیڈ فوریسٹ کیا کرتے ہیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں جذب کر لیتے ہیں کس کو کاربن ڈائیکسائیڈ کو اور پلیوٹنٹس اور پلیوٹنٹس کو بولتے ہیں کہ ایسے کیمیکل جو کے آلودگی پھیلائیں پولیشن پھیلائیں ان کو پلیوٹنٹس بولا جاتا ہے تو فوریسٹ جو ہیں جو جنگلات ہیں وہ کاربن ڈائیکسائیڈ کو اور پلیوٹنٹس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں فروم ڈائیر ہوا سے دس کونٹریبیوٹنگ تو بائیو سفیر سٹیبیلٹی اور کیا کرتے ہیں اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اس بائیو سفیر کو اس آبو ہوا کو اس ماحول کو سٹیبل کرنے میں یا برقرار رکھنے میں فوریسٹ اور آلسو ویالویڈ فور دیر ایسیتی بیوٹی اور ایسیتی اور فوریسٹ کیا ہے ایمپورٹنٹ ہے ویالویویبل کس چیز کے لیے ایسیتی بیوٹی نیچرل بیوٹی نیچرل بیوٹی کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور جو سیاہ ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کو لیکن یہ فوریسٹ کے ایمپورٹنٹ ایسیتی ایمپورٹنٹ ایک اہم پہلو ہے ہمارے پاس ان کو نقصان پہنچ رہے ہیں نقصان ہو رہے ہیں کیوں کس وجہ سے دیو ٹو دی فوریسٹ کی وجہ سے نقصان ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی دی فوریسٹ پاکستان میں بھی بہت بڑا خطرہ ہے خطرہ ہے بائیو ڈیورسٹ کو خطرہ ہے سوبے خیبر پختون خواہ میں خیبر پختون خواہ میں ایک فوریسٹ ہے جس کا نام ہے کنوپی وہ ہر سال ایک پرسنٹ کم ہو جاتا ہے اور وہ ایک پرسنٹ کم کیوں ہوتا ہے ہمارے پاس دیو ٹو دی فوریسٹریشن کہ ہم لوگ ہر سال اس جنگل کو اتنا کارتے ہیں کہ وہ ہر سال ون پرسنٹ کم ہوتا جا رہا اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو آنے والے چند سالوں میں یہ جو فوریسٹ ہے یہ پورے کا ختم ہو جائے گا اور صرف یہ فوریسٹ ختم نہیں ہوگا بلکہ اس فوریسٹ کے اندر جتنے بھی پلانٹس کے سپیشیز پائی جاتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں جو مایکرو آرگنیزم پائی جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو اینیمل پائی جاتے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے دیڈ ہو جائیں گے دیت ہو جائے گی ان کی تو یہ ایک گریٹ تھریک ہے پلانٹس کے لئے بھی مایکرو آرگنیزم کے لئے آنیمل کے لئے پوری بائیو ڈیورسٹی کے لئے اب تک ہم لوگ اس لیکچر میں کیا پڑ چکے ہیں دیفوریسٹیشن کی ڈیفائن پڑ چکے ہیں کہ دیفوریسٹیشن ہوتی کیا ہے کاؤز پڑے ہیں ہم لوگ نے کیا وجہ کیا ہیں ایفیکٹ پڑے ہیں کیا اثر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اہمیت پڑی ہے کس کی دیفوریسٹیشن کی نیکس ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے آور ہنٹنگ آور ہنٹنگ بولتے ہیں بہت زیادہ شکار کر لینا آور ہنٹنگ آز بین ایک سگنیفیکنٹ آنجرمنٹ آف مینی مور سچ آز آئیبیکس یوریل مار خور آور ہنٹنگ کیا ہے بہت زیادہ شکار کر لینا کس چیز شکار کر لینا آنیمل کا سپیشیز کا اتنا زیادہ شکار کر نا کہ وہ یا تو انڈنگ ہو جائیں ان کی نسل کو خطرہ ہو جائے یا پھر وہ آنیمل ہے پاکستان کا قومی جانور ہے لیکن وہ بھی انڈینجر خطرے میں ہیں کہ لوگ ان کا شکار بہت زیادہ کرتے ہیں شکار کیوں کرتے ہیں یا تو ان کی جو خال ہے وہ یا پھر اپنے شوک کے لیے ان کے گوشت کے لیے یا پھر ان کے اکثر سنگ بیچتے ہیں ٹھیک کے لیے اور ان اینیمل کے لیے ای ٹی سی جیسا کہ کمرشل ہنٹنگ بہت لیگل ان اللیگل اس دا پرنسیپل تھریٹ ہمارے پاس کمرشل ہنٹنگ ہم شکار کرتے ہیں چاہے وہ لیگل ہو چاہے وہ اللیگل ہو وہ دونوں ہی کیا ہیں ہمارے پاس تھریٹ ہیں خطرہ ہیں کس ہنٹنگ کیا ہوتی ہے زیادہ شکار کر لینا کیا زیادہ شکار کر سپیشیز میں کیا جاتے ہیں پلانٹس بھی آسکتے ہیں اور انیمال بھی آسکتے ہیں ان کا شکار کیسے کیا جاتا ہے اگر درخت ہیں تو ان کو کٹ دیا جائے بہت زیادہ تعداد میں اور اگر انیمال ہیں ان ان کو مار دیا جائے ان کا شکار کیا جائے اس سے کیا ہوگا کہ انیمال اور پلانٹس ہیں یا ان دینجر ہو جائیں گے ان کو خطرہ ہو جائے گا یا پھر وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گے آج کا ہمارا لیکچر یہی پہ کمپلیٹ ہوا امید ہے آپ سب کو اس لیکچر کی سمجھ تو اسی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے اگاہ رہیں شکریہ